ہیلو فرائنز اسلام علیکم یہاں پر جو ہے سزوکی نے جو سزوکی کی بائکس ہیں ان کو جو ہے لانچ کر دیا ہے زیرو مارک اپ پہ یعنی کہ کوئی بھی پیسے سزوکی نہیں لے گا بیس پرسنڈ اڈوانس پیمنٹ کے ساتھ اور چاریس پرسنڈ اڈوانس پیمنٹ کے ساتھ جو ہے سزوکی اپنی بائکس دے رہا ہے زیرو مارک اپ کے اوپر جی ہاں دوستو پھر سے بتاتا چلوں سزوکی نے لانچ کر دیا اپنی جو ہے وہ زیرو مارک اپ کے اوپر تمام بائکس اور سزوکی اب اپنی بائکس جا ہے انسٹارمنٹ پر دے گا جس میں جو ہے وہ زیرو مارک اپ پر بیس پرسنڈ اڈوانس لے کر جو ہے وہ بائکس دے گا اور بیس پرسنڈ کے ساتھ ساتھ جو ہے سزوکی جو ہے وہ تیس پرسنڈ اڈوانس کے ساتھ بھی بائکس دے گا تو ان کے انسٹارمنٹ پلین کو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ بیس پرسنڈ اڈوانس کے اوپر زیرو مارک اپ پہ جو ہمیں بائکس مل رہی ہیں ان کا انسٹارمنٹ پلین کیا ہے اور تیس پرسنڈ اڈوانس کے اوپر جو ہے ہمیں زیرو مارک اپ پہ جو بائکس مل رہی ہیں سزوکی کی جانب سے اس کا جو ہے وہ ڈیٹیلز ہم آپ کے سامنے آج پیش کریں گے تو آج ہم جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ ہر بائیک کو ایکسپلین کریں گے اور اس کے جو جتنی بھی انسٹارمنٹس بنتی ہیں اور جتنی ٹوٹل پرائس ہے آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ کو جو ہے ان ڈیٹیلز سے آگاہ کریں گے تو چلی دوستو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں سزوکی کی جانب سے نیونی لانچ ہونے والی بائیک جس کو ڈیڑھ سو سیسی کا نام دیا گیا ہے ڈیڑھ سو سیسی یہ بائیک جو ہے وہ اس کی بات کریں تو یہ بائیک جو ہے اگر اس کی جو ہے ٹوٹل پرائس کی ہم بات کریں تو یہ پانچ لاکھ انتالیس ہزار پہ میں جو ہے وہ اس کا بلیک کلر اور ریڈ کلر ہمیں دیکھنے کو نظر آئے گا لیکن اس کا بلو کلر بہت زیادہ فیموس ہوا ہے تو بلو کلر کی جو پرائس جو ہے وہ پانچ لاکھ انچاس ہزار پہ ہے تو یہ ہمیں جو ہے وہ تھرٹی پرسنٹ اور ففٹی پرسنٹ انسٹارمنٹ پہ آویلیبر ہے یہ والی بائک 30% پہ ہمیں جو اڈوانس پیمنٹ اس کی کرنی ہوگی وہ ایک لاکھ 64,700 اور جو ہے 50% پہ ہمیں پیمنٹ کرنے ہوگی دو لاکھ 77,500 تو یہ دو ہمیں پیمنٹس جو ہے وہ کرنی ہوگی اور اگر جو ہے ہم اس کا بلیک یا ریڈ ورجن لیتے ہیں تو اس میں ہمیں جو ہے وہ اڈوانس پیمنٹ ایک لاکھ 71,700 30% کے اوپر اور دو لاکھ 79,500 جو ہے وہ 50% پہ اگر ہم پی کرنا چاہ رہے ہیں سب سے پہلے میں اس کا جو ہے وہ بلو ورجن کا انسٹالمنٹ پلین آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس میں ہمیں 30% پہ جو ہے بائک ملے گی اور جس میں ہم نے اڈوانس دین ہے ایک لاکھ 74,700 اور ہماری منتلی انسٹالمنٹ ہے 23,000 کے لگ بگ بنے گی اور جو کہ اگر ہم 50% پیمنٹ کریں گے تو ہماری منتلی انسٹالمنٹ جو ہے وہ 16,500 کے لگ بگ پڑے گی تو اگر 18 منت کی انسٹالمنٹ ہم کرواتے ہیں اگر 24 منت کی انسٹالمنٹ پلین ہم لیتے ہیں تو ہمیں 18,650 روپے منتلی پڑھیں گے اور جو ہے وہ اگر ہم جو ہے وہ 50% پیمنٹ کریں گے تو 13,350 روپے پڑھ جائیں گے اور اگر ہم 30 انسٹالمنٹ پہ کرتے ہیں 30 انسٹالمنٹ پہ یہ بائک بک کرواتے ہیں تو 30% پہ جو ہے ہمیں یہ منتلی انسٹالمنٹ پڑے گی 15,450 روپے اور 50% پہ ہمیں یہ جو ہے وہ پڑے گی 11,050 روپے میں اس کے بعد اگر ہم جو ہے اس بائک کو جو ہے وہ 36 انسٹالمنٹ میں لیتے ہیں تو پھر یہ ہمیں 30% پہ پڑے گی 13,350 روپے منتلی انسٹالمنٹ جس پہ ہم 30% پڑے کریں گے 16,1,64,700 اور 9,550 روپے جو ہے ہمیں 50% پہ یہ پڑے کرنا ہوگا جس پہ ہم منتلی پڑے کریں گے 9,550 روپے اور جو ہے جس کی ٹوٹل 50% جو پیمنٹ ہوگی وہ دو لاکھ چوہتر ہزار پانس ہوگی اور اس کی ٹوٹل پیمنٹ بنے گی 5,49,000 روپے یہ ہے آپ کو بلو ورجن کے بارے میں میں ساری ریل آپ کو بتا دی ہیں اب ہم اسی بائیک کے جو ہے وہ بلیک اور ریڈ ورجن کی بات کر لیں جو کہ جس کی جو ہے وہ انوائس پرائیس کی بات کریں تو پانچ لاکھ 49,000 روپے ہے اور اگر ہم 30% پے کریں گے تو ہمیں ایک لاکھ 61,700 روپے کرنا ہوگا ان ایڈوانس اور 50% میں ہمیں دو لاکھ 69,500 روپے کرنا ہوگا اگر ہم اس کی منتلی انسٹالمنٹ کی بات کریں 18 منس میں ہم 22,730 روپے کریں گے اور 16,200 روپے جو 50% پے کریں گے اور چوبیس منس کی انسٹالمنٹ میں ہم 18,300 30% پے کریں گے اور 50% پے 13,100 روپے کریں گے پر منت اس کے بعد 30 منس کی اگر انسٹالمنٹ ہیں تو 15,200 ہم منت جو ہے وہ پے کریں گے 30% پے یعنی کہ 30% پہ اگر ہم ایڈوانس دیتے ہیں تو میں 30,300 روپے جو ہم منتلی دیں گے 30 انسٹالمنٹ میں اور چھتی انسٹالمنٹس میں تیرہ ہزار ایک سو رپے دیں گے اور یہی اگر ہم فیفٹی پرسنٹ پر بات کریں تو فیفٹی پرسنٹ ایڈوانس دینے کے بعد جو ہے ہم تھرٹی انسٹالمنٹ میں دیں گے دس ہزار اٹھ سو پچاس پربند اور تھرٹی سیکس انسٹالمنٹ پر دیں گے تریانوے سو پچاس رپے تو یہ تھی آورال ڈیٹیلز سزوکی کی لیٹ سو سیسی بائک جسے سٹوٹی سزوکی گکسر پرسنٹ کا نام بھی دیا جاتا ہے اور یہ لیٹس لانچ ہونے والی جو ہے وہ بائک ہے اور کافی سٹائلیش اور کافی خوبصورت بائک ہے لیکن اس کی پرائس جو ہے یہاں پر کافی زیادہ رکھی گئی ہے بلو ورین کی پرائس جو ہے وہ تھوڑا سے تقریباً دس ہزار مہنگی رکھی گئی ہے وہ پانچ لاکھ انچاس ہزار ہے اور جو ہے وہ بلیک اور ریڈ کی جو ہے وہ پرائس جو ہے وہ پانچ لاکھ انتالیس ہزار ہے میں نے آپ کے سامنے جو یہاں پر اس کی جو ہے وہ انسٹالمنٹ پلین ڈیٹیل سے ڈسکس کیا امید ہے آپ کو جو ہے وہ اس کا انسٹالمنٹ پلین ہے کمپلیٹلی سمجھ آ گیا ہوگا دوستو اب موگ کرتے ہیں اپنی نیکس بائک کی طرف جو کہ یہاں پر ہمارے پاس ہے جی آر ون فیفٹی اگر ہم اس کو ٹوئنٹی پرسنٹ اڈوانس پہ لیں گے ویسے اس کی ٹوٹل پرائس جو ہے دو لاکھ چون ہزار ہے اور اگر ہم اسے جو ہے وہ ٹوئنٹی پرسنٹ اڈوانس پہ لیں گے تو ہم پچاس ہزار آٹھ سو روپے اڈوانس میں پیومنٹ کریں گے اور ہماری پر منتھ انسٹالمنٹ اس بائک کی بنے گی گیارہ ہزار تین سو روپے اگر ہم اسے ٹھائٹی پرسنٹ اڈوانس پہ کر کے لیتے ہیں ٹھائٹی پرسنٹ اڈوانس ہمارا بنے گا چھہتر ہزار دو سو روپے بڑھا ہے اور اس میں جب ہماری منتلی انسٹخز جو بنے گی وہ ہتر سو پچاس روپے بنے گی تو یہ انسٹرمنٹ جو ہماری جو ہے وہ چودہ چوبیس منس کی یعنی کہ انسولمنٹ ہوگی جس میں ہم چوہتر سو پچاس رپے جو ہے وہ منتلی ہر منت پی کرتے رہیں گے اور جو ہے تھرٹی پٹسنٹ ہم اڈوانس دیں گے چھہتر ہزار دو سو رپے یعنی کہ ہم اڈوانس دیں گے اگری بائک کی طرف موک کرتے ہیں جو ہے ہماری جیری ون ٹین ایس تو اس کی بائک کی اگر ہم انوائس پرائس کی بات کریں تو اس کی انوائس ایک لاکھ 63 ہزار رپے تو اگر ہم ٹوئنٹی پرسنٹ اڈوانس پی کریں گے تو اس کا ٹوئنٹی پرسنٹ جو بنے گا چھتی باتیس ہزار چھے سو رپے ہم ان اڈوانس دیں گے سزوکی جیری ون ٹین ایس کا تو ہماری منتلی انسٹالمنٹ جو بنے گی وہ بہتر سو پچاس رپے بنے گی اور جو ہے وہ ہماری منتلی انسٹالمنٹ پھر سے آپ کو بتاتا چلوں یہ باہتر سو پچاس رپے ہمارے جو ہے وہ اس کی منتلی انسٹالمنٹ بنے گی اور اگر ہم جو ہے اس کو ٹھائٹی پرسنٹ مارک اپ پہ لیتے ہیں تو مارک اپ پہ لیتے ہیں یعنی اگر ہم ٹھائٹی پرسنٹ انسٹالمنٹ پہ لیتے ہیں مارک اپ تو زیروں لگ رہا ہے لیکن ٹھائٹی پرسنط انسٹالمنٹ پہ لیتے ہیں تو ایک لاکھ 63 ہزار کی یہ بائک اس کا ہم اٹھالیس تزار انو سٹار پہ آڈوانس دیں گے اور 6350 روپے ہمیں ہر منت پی کرنا ہوگا اس بائک کے لیے تو دوستو پھر سے بتاتا چلوں کہ اگر ہم 30% پر لیں گے تو ہمیں 48900 روپے ایڈوانس دینا ہوگا سزوکی جی ڈی 110 ایس کا اور 6350 روپے ہمیں ہر منت اس کی انسٹالمنٹ پی کرنے ہوگی اس کے بعد دوستو اگلی بائک کی طرح موپ کر لیں جو کہ ہے سزوکی کی جانب سے جی ایس 150 تو اس کی جو ہے ٹوٹل پرائس کی اگر ہم بات کریں تو ایک لاکھ اٹھا اس کی ٹوٹل پرائس کی بات کریں تو سوری ایک لاکھ ستر ہزار روپے ہے تو اگر ہم اس کو انسٹالمنٹ پر لیں گے 20% پر لیں گے تو یہ بائک ہمیں ملے گی 34000 روپے ہمیں ایڈوانس دیں گے اور 3600 روپے ہم ہر مہینہ جو ہے وہ پی کریں گے اور اگر ہم اسی بائک کو جو ہے وہ 30% پر لینا چاہیں تو 30% پر جو ہے ہم 51000 روپے ایڈوانس میں پی کریں گے اور 6650 روپے ہم پر منظ پی کریں گے پھر سے بتایا چلوں دوستو اگر ہم 30% پر لیں گے تو 51000 روپے ہم ایڈوانس پی کریں گے اور 6650 روپے ہم منتلی بیسیس پر دیں گے اور اگر ہم جو ہے وہ اس بائک کو لیں گے 20% پر تو 34000 روپے ایڈوانس دیں گے اور 76 kicks کے لیے ہر منت جو ہے وہ اس کی پیمنٹ کریں گے اگر منتلی بیسیس پر اور دوستو آپ کو پھر سے بتا چلوں یہ 18 منس کا انسٹالمنٹ پلان ہے یہاں پر جتنی بھی بائکس جو ہیں سزوکی گکسر کے علاوہ جتنی بھی بائکس ہیں ان کے 36 منس کے بھی انسٹالمنٹ پلان تھے لیکن ان بائکس کے جو ہے وہ آپ کو جو میکسیمم جو ہے وہ 18 منس کے سارے کے سارے انسٹالمنٹ پلان دیکھنے میں نظر آئیں گے 18 منس سے زیادہ آپ کو ان کے انسٹالمنٹ پلان دیکھنے میں نظر نہیں آئیں گے اس کے بعد لاسٹ بائک کی بات کریں جو سزوکی کی جانب سے جی ایس ون فیفٹی ایس ای موڈل ہے یعنی کہ سپیشل اڈیشن موڈل ہے تو اس برک کے بارے میں بات کرنے اس کی جو ٹوٹل اماؤنٹ ہے وہ ایک لاکھ اٹھاسی ہزار پہ ہے اور اگر ہم اس کو ٹوئنٹی پرسنٹ پہ اس بائک کو لیتے ہیں تو یہ ہمیں جو ہے وہ سینتیس ہزار چھ سو روپے ہم ہر مہینہ مہینہ کے سوری اڈوانس پہ کریں گے سنتیس ہزار چھ سو روپے اور ہمیں ہر منت کی جو انسٹالمنٹ پڑے گی وہ چوراسی سو روپے کی پڑے گی دوستو پھر سے بتا چلوں پیس پرسنٹ اگر ہم اڈوانس پہ کرتے ہیں جو کہ سنتیس ہزار چھ سو روپے بنتا ہے تو ہمیں جو ہے یہاں پر منتلی پہ کرنا ہوگا چوراسی سو روپے اور یہ جو ہے ایٹین منس کی انسٹالمنٹ بنیں گی اور اگر ہم تھرٹی پرسنٹ پہ اسی بائک کو لینا چاہیں تو ہمیں اڈوانس پہ کرنا ہوگا چھپن ہزار چار سو روپے اور جو ہے وہ منتلی انسٹالمنٹ اس کی بنے گی لگ بھگ جو ہے ہمارے پاس اس کی منتلی انسٹالمنٹ سے چھ ہزار کچھ روپے بنے گی تو یہ تھا دوستو آورال جو ہے ان تمام کی سزوکی کی بائک سزوکی اپنی تمام بائک جو آپ لانچ کر رہا ہے انسٹالمنٹ پہ دے رہا ہے آپ کو اور زیرو مارک اپ پہ دے رہا ہے یعنی کہ انوائز پرائز پر ہی دے رہا ہے بلکہ آپ کو سہولت دے رہا ہے انسٹالمنٹ کی کہ آپ اس بائک کو پرچیس کر سکتے ہیں انسٹالمنٹ پہ صرف اڈوانس پہ کیجئے اور منتلی انسٹالمنٹ پہ کیجئے اور بائک لے جائیے ویداؤٹ اینی مارک اپ یعنی کہ کسی قسم کا آپ کو مارک اپ جو ہے وہ پے نہیں کرنا پڑے گا جیسے اگر آپ دوسری تمام بھی کسی بھی کمپنی کی بائک لیتے ہیں لائک ہونڈا کی لیتے ہیں تو اس پر آپ مارک اپ پی کرتے ہیں اگر انسٹالمنٹ پہ لیتے ہیں لیکن یہاں پر کوئی مارک اپ نہیں لگایا جارہا زیرو مارک اپ پر لگایا جا جا بائک دی جارہی ہیں تو کافی اچھی بات ہے دوستو یہ سزوکی کی جانب سے امید ہے دوستو ویڈیو امید ہے دوستو آپ کو ہماری ویڈیو پسند آج ہوگی ہماری ویڈیو کو کریں لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور جو بھی لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے چینل کو کر لیں سبسکرائب کیونکہ دوستو جب آپ ہمارا چینل کو کر لیں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں گے تو جیسے بھی ہماری کوئی نئی ویڈیو لانچ ہوگی تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کے نوٹیفکیشن بار پر مل جائے گا آپ کو اور آپ اس ویڈیو کو بارسانی دیکھ سکیں گے آپ کو سرچ نہیں کرنا پڑے گا آپ کے نوٹیفکیشن بار میں ہماری ویڈیو آ جائے گی تو آج کے لئے دوستو اتنا تھا تو آج کے لئے آپ سب دوستوں کو اللہ حافظ اپنا بہت بہت خیال لگے گا